اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں جیسا کہ آپ تھمنیل میں دیکھ رہے ہیں یہ سب ہی اسٹوڈنٹس کے لئے بہت اہم ہے زرب الامثال تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے زرب الامثال کے بارے میں جان لیں زرب الامثال کسے کہا جاتا ہے تو زرب الامثال اس سے کہا جاتا ہے جو کسی واقعہ جو کسی کہانی سے آتا ہو اس کو زرب الامثال کھا جاتا ہے یا پھر اسی کو کہاوت بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر وہی زرب الامثال دیے جا رہے ہیں جو عام طور پر ہم لوگ بھولتے ہیں بارہ برس دہلی میں رہے بھاری جھوکے کھائے اس کا مطلب ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بہت زمانے تک رہنے پر بھی جاہل اور بے وقوف رہے عام کے عام گھٹلیوں کے دام کسی کام میں دھورا فائدہ آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا جس کا کوئی اپنا پڑایا نہ ہو پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل یعنی جاہل آدمی جو اپنی بڑائی ہاکتا ہے جھوپڑی میں رہنا اور محلوں کا خواب دیکھنا غربت کی حالت میں امیرانہ خیال لگنا آنکھوں کا اندھا نام نینسک یعنی بےہنر آدمی جو اپنے کو بڑا قابل مشہور کرے اس کے بعد ہے جب تک سانس تب تک آس یعنی جب تک سانس باقی ہے زندہی کی امید رہتی ہے پتھر میں جوک نہیں لگتی ہے یعنی جس کو ہزار نصیحت کی جائے لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہو جس کی لاتھی اس کی بھینس زبردست آدمی دوسرے کی چیز زبردستی قبضہ کر لیتا ہے اوٹ کے موہ میں زیرہ یعنی زیادہ کھانے والے کو تھوڑی سی چیز دینا جس کا کھائے اس کا گائے یعنی جس سے فائدہ ہو اس کی خوش آمد اور تعریف کرے جان نہ پہچان خالبی سلام جب کوئی نواقف آدمی بڑے تپاک سے ملے احمد کی پگڑی محمود کے سر یعنی کسی کی غلطی دوسرے کے سر تھوپنا ایک چنہ بھار نہیں پھوڑتا یعنی ایک آدمی بہت سے لوگوں کا نقصان نہیں کر سکتا بعد محرم یا حسین یعنی موقع گزر جانے پر اس کا ذکر کرنا اللو کی دم فاختہ یعنی بےوقوف اور احمق آدمی چار دن کے چاندنی پھر اندھیری رات یعنی دنیا کی ساری چیزیں چند روزہ ہیں ایک کریلا دوسرے نیم چڑھا یعنی جو خود تو برا ہو اس کو دوسرے برے ساتھی مل جائیں جو کرے سیوہ وہ کھائے میوہ یعنی جو خدمت کرتا ہے وہی فائدہ اٹھاتا ہے نہ باسی بچے نہ کتہ کھائے یعنی جو کچھ کمایا سارے کا سارا گوایا اشرفیاں لٹا کر کوئلے پر چھاپ بیکار ہزاروں خرچ کرنا اور معمولی رقم خرچ کرنے سے پرہیز کرنا مال مفت دل بے رہم یعنی دوسرے کی چیز بغیر سوچے سمجھے خرچ کرنا دودھ کا جلا مٹھا پھوک کر پیتا ہے یعنی بہت گھاٹے اٹھانے والا شخص کم گھاٹے سے بھی ڈرتا ہے تو یہ رہی چھوٹی سی ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد کسی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے روبر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ